موسیقی اسے ان کی چھٹیوں کا پروگرام خراب ہو گیا تھا شاید اس لئے انہیں افسوس ہو رہا ہے سمجھ گیا اگر ایسا ہے تو مجھے بہت اچھا لگے گا چنارکس کی زندگی میں واپس لانے کے لئے یاسمین کا بہت بڑا ہاتھ ہے خاص طور پر اس آگ لگنے کے بعد وہ دونوں بہت قریب آگئے ہیں آپ نے صحیح کہا شکر ہے یاسمین کا کہ وہ چنارکی مشکل وقت نے اچھی دوست ثابت ہوئی اور اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا آپ اسے دوستی کہتے ہیں میں آپ سے اتفاق نہیں کرتی صرف ایک دوستی کے لئے کوئی بھی میرا مطلب ہے کہ مالدیپ جانے کا ہالیٹر پروگرام نہیں بناتا مستر نچی کیا مطلب اس کا مطلب اس دوستی کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کیا یہ کوئی مناسب بات ہے بتائیں عشق مناسب اور غیر مناسب نہیں سمجھتا مستر نچیب آپ تو یہ بہت بہتر طور پر جانتے ہیں کیوں موضوع کو بدلہ نہ کریں زمرت میڈم اور یہ فضول باتیں نہ سوچا کریں پلیز میں کیا سوچتے اور کیا نہیں سوچتی مستر نچیب یہ اہم نہیں ہے وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں اور تو اور اب وہ بالر ہیں وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں اور اب تو ہر بات میرے لئے ممکن ہے اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو یاسمین کی حمد بڑھانی کی کوشش کرتا ورنہ یاد رکھ کہ ہم سب کو اس سنتیجہ پوکر نہ بڑھے گا ایک منٹ کیا مجھے آپ یہ دھمگی دے رہے ہیں معاف کیجئے گا آپ تھوڑے دیر پہلے کہہ چکے ہیں کہ یاسمین ایک نافرمان لڑکی ہے وہ میری بات نہیں سنتی ہے مستر نچیب کہاں جا رہے ہیں زمرد میڈم یہاں پہ دم گھٹ رہے سانس لینا چاہتا ہوں سمجھ گئی کب آئے تھے وہ لوگ آہا علی کپٹان کاش اپنے اجازت نہیں دی ہوتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے علی کپٹان ٹھیک ہے کیا کہا زمرد نے کہاں ہے ان کی بیٹی کیا اس کی کوئی خبر ہے جنار کے ساتھ ہے وہ لیکن وہ کہاں ہیں یہ نہیں جانتی وہ لوگ بوٹ سے گئے ہیں علی کپٹان نے بتایا ہے نجیب میں ان باتوں میں آنے والی نہیں ہوں کہ زمرد میڈم کو کوئی خبر نہیں ہے لیکن یہ فضول بات وہ مسلسل کہہ رہی ہے کہ وہ نہیں جانتی کہ وہ سب کہاں ہیں دیکھو اس چھوٹی بے ہدا کی کرتو دے میں نے ان کے اتنا بڑا ہولیڈے پروگرام برباد کر دیا تو یہ میری آنکھوں کے سامنے والے دروازے سے نکل کر چلے گئے ہم کیا کرتے باجی وہ بچے تو ہے نہیں کہ کان مڑھوڑ کے ایک کونے میں بٹھا دیتے اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اس دفعہ اقبال میڈم تو نہیں پریشان کہ وہ چلے گئے تنقیت کرنے کے وجہ ہے تمہیں ایک حل ڈھونڈو نجیب ایسا کر لیں ویسا کر لیں یہ کرتے کرتے کتنا وقت گما دیا تم لوگوں نے وہ دونوں سمندر کے بیچ میں اکیلے ہیں وہ لڑکی میرے بیٹے کو ٹھیک تھاک پھنسا رہی ہوگی آج رات تو میری نین بھی حرام ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بہو اللہ کا شکر ہے کہ میں یہاں ہوں اور وہ لڑکی چنار کی سالی نہیں ہے کیا اگر اس لڑکی کی ارادے خراب بھی ہوں تو چنار ایک حد تک دوستانہ رکھے گا اس سے زیادہ امید رکھنے والا اپنے ارمانوں کی ٹوٹنے کا انتظام کرے گا امید کرتا ہوں جیسا آپ نے کہا ویسے ہی ہوگا باجی ہماری پہلی امید اللہ ہے لیکن ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھیں گے خاص کر جب چنار آ جائے گا تو میں اس کی شادی کا ارادہ ظاہر کر دوں گی یہ کیسے ہوگا چنار کو خبر نہیں کہ زہرہ بھی امید لگائے بیٹھی ہے اس کو بھی جلد ہی پتا چل جائے گا دیکھتے ہیں جان کر کیا کرے گا اقبال میڈم کو جب خبر ملی تو حالت بہت بوری ہو گئی وہ اکیلے ہیں اس لئے ان کی حالت خراب ہو گئی ہو گی شرمین آفرین ہے تم پر تم نے بہت اچھا کام کیا ہے تم اس کا بدلہ ملے گا بہت بہت شکریہ میڈم گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ آفرین ہے یاسمین تم نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے آخر تم نے چنار کو آسی لیا اپنے ماں کی بیٹھی آج پانی بہت اچھا تھا کاش تم بھی آ جاتے تو بہت اچھا ہوتا تم کیا دیکھ رہے ہو یہ تو ایسا ہی کھلاوا تھا میں تو میچ دیکھ رہا تھا میچ کیوں بند کرتی ہے میں دیکھ رہا تھا تم کھو گئے تھے چلو مجھے بھی بتاؤ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے یا ہم پر کام کا لوٹ بڑھتا ہی جا رہا ہے لیکن ایک ساتھ مل کر ہم اسے کر لیں گے میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گی کہ تم چونک جاؤ گے چنار نے کمپیلیٹ کرنے کے آفر کو قبول نہیں کیا یہ تو سو فیصد ایسا ہی ہوگا کیونکہ چنار اب جلد ہی گھر کا آدمی بننے والا ہے کیا مطلب میری باجی کے آنے کی مستری ابحل ہو رہی ہے وہ چنار کی شادی کریں گی وہ بھی زہرہ کے ساتھ کیا تم سوچ سکتے ہو نہ کابل یقین جو ہے وہ سب سامنے ہیں زہرہ یاسمین سے زیادہ خوبصورت زیادہ عقل مند ہے وہ ہمارے ریت و ریواج سب جانتی ہے اگر آپ ایسا کہہ رہی ہیں تو ٹھیک ہے باجی مجھے شدید خبرات ہو رہی ہے میں کیا کروں خود سمجھ میں نہیں آتا میرا سر پھٹ رہا ہے صبح ہونے دو تو وہ بھی سمجھ جاؤ گی کیا ہو گیا ہے اب نکلو بھی اپنے ان گہرے خیالوں میں سے اس نے گلاب کو سنگے بینا ہی بابول کو پسند کر لیا ہے صبح دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اللہ تم لوگوں کو رہا تو سکون دے آپ کو بھی باجی چلو ایک بار ہم بھی چل کر رب سوتے ہیں ایسے سوچتے سوچتے آپ کو کچھ ہو جائے گا میری باجی پر بھروسہ رکھیں اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ سمجھ لیں گی تو وہ سمجھ لیں گی آپ اپنے اندر امید رکھیں ایک بار میڈم کیا آپ رو رہی ہیں کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی کیا میں نے نادستگی میں آپ کا دل دکھایا ہے مجھے لگتا تھا کہ ہم سب بہت خوش رہیں گے مگر یہ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں بھی لے گئے اس سے بھی لے گئے ایسا نہ کہو میں یہاں ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں ہے بھی تو کیا فرق مرتا ہے نجیب وہ اندر آپ کا انتظار کر رہی ہے سب بدل گیا ہے اب پہلی جیسے کچھ نہیں ہو سکتا گزرتے ہوئے وقت کو نہ میں روک سکتی ہوں نہ آپ روک سکتے ہیں کاش کاش میں کر سکتی میں وقت کو روک سکتی کہ میں اپنے مازی کو واپس لے آتی اسے روک سکتے ہو جو ہوا ہے وہ نہ ہوا ہوتا اور جو نہیں ہوا ہے اسے ہم کر لیتے کاش میں آپ کی زندگی سے حسرتے ختم کر سکتا نجیب سے قر Ин Battik 給rouندگ چاہر 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 چاہ چنار میں تمہارے لئے پانی لائی ہوں اسے کیا نام دوں یہ جو احساس ہے یہ کوئی خواب ہے یا کوئی آس ہے کبھی سینے میں تڑکتا ہے کبھی آنکھوں سے چلکتا ہے جنوب تیرے پیار کا جنوب تیرے پیار کا جنوب تیرے پیار کا جنوب تیرے پیار کا دیرے دیرے خوابوں کو مل رہی ہیں تابیریں رنگوں سے بھرنے لگی ہیں پاہشوں کی تصویریں کبھی سینے میں تڑکتا ہے کبھی آنکھوں سے چلکتا ہے جنوب تیرے پیار کا جنوب تیرے پیار کا موسیقی جوٹے نہ بھلے کہیں جڑ گئے ہیں جو سلسلیں یہ دعا ہے اب درمیان آئے نہ یہ فاصلیں کبھی سینے میں تڑکتا ہے کبھی آنکھوں سے چلکتا ہے جنوب تیرے پیار کا جنوب تیرے پیار کا جنوب تیرے پیار کا جنوب تیرے پیار کا کہاں تم بیٹا یہ کیا ہے مسٹر نجیب صبح صبح آپ تفتیش پر لکھ لے ہیں کیا گوڈ بارننگ سمرت میڈم اتنی جلدی غصہ نہ ہوا کرے میری جان مجھے بھی یاسمین کی فکر ہو رہی تھی وہ بھی ابھی تک نہیں آئی ہے یہ بالکل مت کہیے گا کہ میں فکر نہ کروں اگر میں نہیں کہتی تو آپ خود چاہ کر دیکھ لیتے میں نے آپ کو زحمت سے بچا لیا دونوں ہی پوری رات نہیں آئے یہ ہی ہونا تھا اس چڑیل نے میرے بیٹے کو اپنے نوکھیلے پنجوں میں تبوچ لیا ہے گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ زہرا کیسے ہو بیٹی کیا تم انجائے کر رہی ہو میں ٹھیک ہوں نجیب انکل تینک یو تمہیں شاید اپنے کمرے کی ہی عادت پڑ گئی ہے بیٹا ہاں آپ لوگوں کے درمیان میں اپنے آپ کو گھر میں ہی محسوس کر رہی ہوں چنار ناشتے پر نہیں آئے گا شاید ہم شروع کرتے ہیں ہم شروع کرتے ہیں باجی مجھے فکر ماری ڈال رہی ہے ہم جو بھی کہیں کچھ نہیں ہو رہا اکبال میڈم اندر کا در اتنا بڑا ہے کہ یہ چھت اس کے لئے ناکافی ہے افسوس ہے بچے پر سمبلی بغیر ہی چلا گیا مجھے لگا کہ مجھے دیکھ کر اس کا مرال تھوڑا ہائے ہوگا وہ پھر سے گھر آ جائے گا لیکن میں پیچارہ نہیں بن سکی کسی کی موت ہونا سب سے مشکل ہے سمرد میڈم ان مانو میں بہت خوش قسمت ہے جب انہوں نے اپنے شوہر کو کھویا تھا تو واضح ہے کہ انہیں آرام تم سے ملا ہمارے چنار کے لئے بھی ایسی ہی کسی کی ضرورت ہے جو اس کے زخموں پر مرہم لگانے والی اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اسے کھڑا کرنے والی ایک طاقتور عورت ہو کیا ایسا نہیں ہے بیٹی جب بلکل آپ بہتر جانتے ہیں آنٹی یقیناً میں جانتی ہوں میں نے یہ زندگی ایسے ہی نہیں گزار دی اور ہر واقعے سے میں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہے اب میں ان سب کی نچوڑ کے طور پر یہ کہہ رہی ہوں کہ چنار کی جل سے جل چھا دی کروا دیں موسیقی گوڈ مارننگ سویٹی کیسی ہو تم میں بہت خوش ہوں بہت اچھی ہوں تم کہاں ہو خدا کی قسم میں ہواوں میں ہوں جیسے ارڑی ہوں مام یاسمین کیا تم سیدھا سیدھا جواب دے سکتی ہو کیا ہو رہا ہے میں پوچھو تم کہا ہو چنار بھی مجھ سے بہت پیار کرتا ہے مام کیا تمہیں یقین ہے یقیناً مجھو یقین ہے مام اچھا چنار کہاں ہے ابھی تمہارے ساتھ ہے کیا ہم کل دیر تک کشنی پر تھے مجھے یقین ہے وہ ابھی میرے لیے ناشتہ بنا رہا ہوگا اتنے یقین سے بات مت کرو سویٹی وہ کیوں مام اپنے شکار کو موز سے پکڑنا کافی نہیں ہوتا اسے ساتھ ساتھ ہاتھ سے بھی پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے مجھے آپ پر یقین نہیں آ رہا ہے مام میں یہاں آپ سے ایک نارمل سی چیز ڈسکس کر رہی ہوں اپنی بات شیئر کر رہی ہوں اپنی خوشحالی شیئر کر رہی ہوں لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ مجھ سے آگے ہی ہیں پھر سے آپ مجھے وہی گھسی پیٹی ترکی پہ بتا رہی ہیں لیکن اس بار میں آپ کی بات نہیں سنوں گی مام کیونکہ اس بار میں کوئی کھیل نہیں کھیل رہی ہوں ٹھیک ہے یہ کھیل نہیں ہے کیونکہ میں اس سے پیار کرتی ہوں بکپاس باتیں بند کرو اور میری بات سنو چنار کہاں ہو تم یہ کیا سویٹی کیا چنار چلا گیا ہائی اللہ تمہیں اکیلہ چھوڑ کر چلا گیا کیا میں حیران ہوں کہ یہ چنار کہاں گیا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پریشان مت ہو خوصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے تمہیں بتانا تھا کہ چنار گھر آ گیا ہے چاگو بیٹی مامو اب مجھ سے یہ مت کہنا کہ تم ابھی تک سو رہے ہو اس وقت میں اور کر بھی کہا سکتا ہوں وہ لڑکی صبح صبح کام پہ پہنچ گئی اور تم ابھی بستر میں پڑے ہوئے ہو شاباش میرے بچے شاباش ارے باپ رے باپ یہ کیا ہو کیا مامو آپ کہہ دیں جو بھی آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں آپ بس کہہ دیں کہ آپ نے مجھے کہیں بھیجا ہے میں نے مجھے کہیں بھیجا ہے میں نے جانتا یہاں né موسیقا لالے میں جانتا ہوں کہ تمہارے لائک پاپا شاید نہیں بن پایا میں نے تمہیں نظر انداز کیا مجھے معاف کر دو میری خوبصورت بیٹی لیکن اب بابا آ گئے ہیں اوہ اب بھی بند ہے وہ ہمیشہ باہر رہنے والے تھوڑی ہیں آج نہیں تو کل گھر آ ہی جائیں گے ایسا نہ ہو آپا کہ اس وقت تک زیادہ دیر ہو جائے اقبال میڈم اقبال میڈم چنار سار ابھی ابھی گھر آئے ہیں میڈم یا میرے اللہ شکر ہے وہ کم آیا تم نے مجھے خبر بھی نہیں کی تمہیں پتا ہے نا کہ میں کل سے کیسے اس کا انتظار کر رہی ہوں جب میں کپڑے مشین میں ڈال رہی تھی تو مجھے شرمین نے بتایا کہ چنار آ گیا تم ہمیشہ شرمین سے ایک قدم پیچھے ہی رہنا آفرین ہو تم پر مروت گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ میرے بچے گوڈ مورننگ میرے شیر بہت شکریہ آنکل آنکل میں آپ سب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے بیٹا ہے یہ تو ہے بیٹا چلیں کمرے میں چلتے ہیں آپ ہی آئے امی وہاں بات کرتے ہیں ویلکم چنار شکریہ تم کیسے ہو چنار یہ کیا آپ سب ایک لائن میں کیوں چل رہے ہیں بولو بیٹا ہم تمہیں سن رہے ہیں ہم سب کو معلوم ہے ہم نے ماضی میں بہت مشکل وقت دیکھے ہیں لیکن میں ان ٹاپکس کو دوبارہ کھولنے نہیں آیا مجھے حساس ہے کہ اس وقت میں شاید میں بھی تھوڑا بہت انریزنیبل تھا بیٹا تم بھی ایک انسان ہو زندگی میں اونچنی چاہتی رہتی ہے اور غلطیاں بھی ہوتی رہتی ہیں پریشان مت ہو یہ وقت گزر جائے گا اللہ آپ سب سے راضی ہو آپ نے مجھے ہر حال میں سپورٹ کیا لیکن میں بھی زندگی میں ایک نیا صفحہ پلٹنے جا رہا ہوں اور اسی وجہ سے میں آپ کے پروپوزل کو قبول کرتا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے میرے بیٹے مجھے تم پر پورا بھروسہ تھا مجھے پتا تھا کہ تم ہمیں مایوس نہیں کروگے تم نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے دیکھا تم نے چنار نے پھر ہمارے چہرے کالے نہیں کیے اس دفعہ سب کچھ بہت خوبصورتی سے ہوگا ایسے کہ تم خوش ہو جاؤگے اور تم ساری زندگی یہ موقع یاد رکھوگے بڑوں کا کہنا ہے کہ نکاح میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے کون سا نکاح کیا کہہ رہی آپ تو اور تم ہی تو ابھی ابھی کہہ رہے تھے کہ تم ہمارا پروپوزل قبول کر رہے ہو امی میں انکل کے دیو ہے پروپوزل کی بات کر رہا ہوں میں نے ان سے کام ایکوائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے کون سی شادی یہ موضوع بند ہو چکا تھا تھاؤ چنار پیکپ دو فون چنار تمہارا بیٹا سیدھے راستے پہ آ رہا ہے اور تم نے اپنی صورت لٹکائی ہوئی آپ نے سنا نہیں کون سا سیدھا راستہ وہ کاروبار سنبھالنے جا رہا ہے شادی کی بات تو اس نے ایک ڈبے میں بند کر دی ہے واہ بہو واہ اتنے سالوں میں سے یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائی کہ تم اقل مند ہو یا بھولی وہ بچہ فالتو میں گھومنے سے جیسے بنا مقصد کے گھومنے سے بور ہو گیا ہے کسی جگہ کو پکڑنے کا کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یقیناً وہ اس جگہ سے شروع کرے گا جس جگہ میں وہ مہارت رکھتا ہے پہلے یہ ذرا کام دھام کو دیکھ لے پھر اس دنیا کے بوش کو اکیلا نہیں اٹھا سکے گا اور شادی کے لیے رازی ہو جائے گا باجی کل شام آپ نے کہا تھا کہ زہرہ اور چنار کو ایک ساتھ لانے کے لیے ہم کچھ کریں گے کوئی آڈیا آیا تم نے مجھے کف فالتو کی بات کرتے ہوئے دیکھا ہے مسٹر نجیب آج شام ہونے سے پہلے چنار اور زہرہ ایک دوسرے کو بہت قریب سے جاننے لگیں گے دیکھ لینا سمجھے تم یہ کام کیسے ہوگا ذرا بتائیے تو تم بھی اتنا تجسس نہیں کرو اور صبر کرو میں زہرہ کو دیکھتی ہوں تم لوگ کو کوئی اور کام نہیں ہے کرنے کو چلو اپنے کام پر چلو آپ وہیں بیٹھے رہیے بیٹھے رہیے باجی آپ سے ہمت کیوں کر رہی ہے میں سمیٹ لیتی ارے کیا میرے ہاتھ خراب ہو جائیں گے بیٹی تم گیسٹ ہو تم انجوائے کرو یہاں پر باجی ہاں بیٹی کیا آپ نے یہاں کے پھول دیکھے ہیں دیکھے تھے لیکن میں نے تو پھیک دیے وہ مرجا گئے تھے اور اس کے پتے بھی پانی میں بھیگ گئے تھے میں نے سوچا کہ مہک نہ آئے اس لیے میں نے پھیک دیے کیا تمہیں ان کے پھیکنے کا افسوس ہو رہا ہے کیا وہ سپیشل تھے کاش آپ نے مجھ سے پوچھ لیا تھا پھیکنے سے پہلے ہائے اللہ میں نہیں جانتی تھی کچھ بھی ہو یہ سب میرا قصور ہے مجھے معاف کرنا بیٹی ایسے کیا بات مروت کوئی اہم بات نہیں دیار آنٹی اگر تم ایسا کہہ رہی ہو تو ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو مروت ٹھیک ہے میڈم کیا تم نے ناشتہ کر لیا تو پھر تمہارے ساتھ آج تھوڑا بہاں نکلتی ہوں تمہارے ساتھ استمبول گھومتی ہوں اگر آپ کو کام ہے تو میں آپ کو میری آج کی ڈیوٹی تمہیں استمبول گھومانا ہے جتنا تمہیں بتایا تھا کیا تمہیں بھی اتنا خوبصورت لگتا ہے ہاں اور وہ جو ہم نے نئے کپڑے لیے تھے نا ان میں سے ایک ڈریس پہننا اور استمبول کو خوبصورت دکھنا خوبصورتی تو آپ کی آنکھوں میں ہیں یہاں کی لڑکیاں سب کے سب میں نہیں کوئی انجازی ہیں یاسمین میڈم کو دیکھیں نا کسی پرنسس کی طرح لگتی ہیں تمہارے پاس ان سے زیادہ ہے اور ان سے کچھ کم نہیں یہ بات میری تم سمجھ لو چلو اب میری بات سنو اور جا کے تیار ہو جاؤ جلدی کرو علی ہولڈنگ ایک پروجیکٹ لانچ کر رہی ہے گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ خریت تو ہے چنار کسی امپورٹن جگہ جا رہے ہو جی ہاں جب سب تیار ہو جائیں تو نکلتے ہیں کہاں اپنی کمپنی میں نے کام دوبارہ سنبھالنے کا فیصلہ کیا ہے میں جانتا ہوں میں نے اتنا ٹائم ویسٹ کر کے کلتی کی لیکن اب میں کام کے لئے تیار ہوں پہلے میرا دھیان کہیں اور تھا لیکن میں کام میں بیزی ہونا چاہتا ہوں کیا تمہیں یقین ہے مطلب تم تیار ہو ان معنوں میں پوچھا جی بالکل میں ریڈی فیل کر رہا ہوں اور اب میں کام کے لئے کچھ نہیں سوچنا چاہتا انکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ تھک گئے ہیں اور اب میں ان پہ بوجھ نہیں بننا چاہتا اب ذمہ داری کا وقت آ گیا ہے اور میں اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دینا چاہتا ہوں میں گارڈن میں ہوں آپ لوگ ریڈی ہوں تو آ جائیں اس کا کیا مطلب ہے مجھے بہت واضح لگا واضح ہے کہ اس نے تمہارے بھائی کا پرپوزل قبول کر لیا چنار رکو ذرا چلیں آئے مہینوں تک تم نے کمپنی میں ایک قدم بھی نہیں رکھا اور ابھی اچانک سے تم صرف سنبھلنے کے لئے واپس آ رہے ہو ایسا ہی ہے جے ہاں اور اوپر سے تم ڈیریکٹر شپ کی بھی پوسٹ رکھو گے اللہ نے چاہا تو بہت جلد کیا تم سمجھتے ہو کہ بھائی کی ذمہ داریاں کتنی مشکل ہیں اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں یہ کہوں گی کہ تم کام سنبھلنے کے پھلکل بھی قابل نہیں ہو چنار آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میرا مطلب اس وقت تمہیں یہ سب کچھ کرنے کے لئے وقت چاہیے میرا وقت تب کمپنی کے لئے ہی ہے کمپنی کو میری فل کونسٹریشن کی ضرورت ہے اور مجھے کمپنی کی ضرورت ہے سمجھیں آپ خدا حافظ نجیب سر تو گی بھوڈ ڈیر مسٹر نجیب آپ نے چنار کو دیکھا ہے نہیں میں نے تو نہیں دیکھا چنار کہاں ہے یہ کیا تمہیں اس کی تنی فکر کیوں ہو رہی ہے مسٹر نجیب چنار کہاں ہے پریشان مت ہو وہ کہیں گم نہیں ہو سکتا اسے جہاں ہونا چاہیے تھا وہ وہیں ہوگا مطلب کام پر ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں تم ابھی بھی گھر پر ہو آپ شور ہیں کیا چنار واقعی کام پہ گئے تم احران کیوں ہوگی لیٹن میڈم آف کورس وہ ایک بڑی کمپنی کا مالک ہے اس کی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں اگر تم بھول رہی ہو تو میں تمہیں یاد دلا دوں کہ وہ تمہارا بھی بوس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیکیو بری مچ موم آخر اس گھر میں ہو کیا رہے فر گوڈ سیکھ آپ نے مجھے کال کر کے بولا کہ چنار گھر آ گیا ہے اور آپ کے میاں کہہ رہے کہ وہ آفس میں ہم دو رہی سچ کہہ رہے ہیں سویٹی تمہارے قسمت خراب ہے تمہارا ڈارلنگ تھوڑے در پہلے چلا گیا ٹھیک ہے کہاں گیا ہے اس نے کہا میں آفس جا رہا ہوں کام پر جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اپنے انکل کی پاور کو بھی ٹیک آور کرنے والا ہے ٹھیک ہے جب آپ کے میاں نے کہا تو مجھے یقین نہیں آیا پر اب میں سکون میں ہوں کتنا عجیب ہے نا ایک فائن مارننگ اٹھتا ہے اور کام پر جانے کا فیصلہ کر لیتا ہے واہ کیا بات ہے آپ کہنا کیا چاہ رہی ہے مام میں آپ کی بات کو صحیح سے سمجھ نہیں پا رہی ہوں اتنی حیران ہونے والی سیچوئیشن تو نہیں ہے کیونکہ کل رات ایسی گزری ہے کہ صبح اٹھ کے وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتا ہے میں سمجھ سکتی ہوں اس کی زخم بھر گئے ہوں گے آپ کو ایسا نہیں لگتا کیا میرے خیال سے اس کہانے پر فورا یقین کر کے ریلاکس مت ہو کیونکہ کل رات ہم دونوں ایک ساتھ تھے اور بہت خوش تھے بینہ جانے کوئی بات نہیں کیجئے گا پلیز چنار اور میں ساتھ تھے اور ہمارے بیچ بہت کچھ ہوا یا وہ تمہارے ایک رنگین خواب تھا جو میں جانتی ہوں اس کے مطابق صبح اٹھتے ہوں وہ تمہارے پاس نہیں تھا اور وہ کہا ہے تم نہیں جانتی تھے بس کریں میں اس بار آپ کو اجازت نہیں دوں گی اس بار آپ اپنا خوف مجھ پر تاری نہیں کریں گی بہت سالوں تک آپ کی ان بیمار تھوٹس کی وجہ سے نہ آپ خوش رہی ہیں نہ ہمیں خوش رہنے دیا ہے لیکن یاد رکھیں اس بار کوئی بھی کھیل کھیلا نہیں جائے گا دادی آ گئی اہا میری پیاری بیبی یہ پیے گی دیکھو دادی کیا لائی ہٹو ذرا میں اپنے بچے کو خود پلاؤں گی لالی کا کھانا یہ ہے میڈم اورگینک پٹیٹوز کیارٹس اور پمکن وغیرہ جیسے ڈاکٹر نے کہا ہے دیکھاؤں ذرا ایسی بدزائقہ بینہمک چیزیں نہیں کھلاؤں گی میں سے خال اس گاؤں سے منگبایا ہے میں نے میں اپنی پوتی کو یہی پھلاؤں گی یہ ممکن نہیں ہے میڈم اس کے چیک اپ کے دوران آپ بھی تو ہمارے ساتھ تھیں لالی کو یہ پھلانے کی میں اجازت نہیں دوں گی زمرد میڈم غصہ کریں گی تم یہ مجھ سے کہہ رہی ہو وہ زمرد ہے تو میں اقبال ہوں لالی ہے نا تم یہ بچی کو مجھے غصہ مت دلا مجھ سے تم تمیز سے بات کرو ورنہ اپنے آپ کو تم دروازے سے باہر پاؤ گی مجھے کام پر زمرد میڈم نے رکھا ہے انہی کے گہنے سے جاؤں گی ابھی تیس چھوڑیں اور مجھے لالی کا خیال رکھنے دیں نکلو یہاں سے تم نکلو نکلو چلو یہاں سے اور اس کیگ جیسے ملیدے کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ خود ٹھونس لینا چلو یہاں سے میں نے اس کے باپ کو بھی یہی کھلا کے بڑا کیا سمجھی تم پتہ نہیں کیا کیا لے کر آ جاتے ہیں میرے بچہ میری جان کیا ہو رہا ہے آپ یہاں کیا کر رہی ہیں بیکھیں ایک بالمیڈم کو جی ہاں میں میں نے اس کے لیے سوپ بنایا ہے اور یہ پیے گی اس سوپ کے اندر ٹیماتر ہے آپ اسے نہیں بلا سکتے ایک بالمیڈم ٹیماتر کے بغیر بنتا ہے سارے ٹیماتر ہمارے اپنے باغوں کے ہیں لائنے کے پاس کھڑے ہو کر اس طرح چللا کی بات مت کریں پلیس چھوڑ دو بچی کو کھاکیا تو تم بچی کیا خیال رکھ سکتی ہے سویڈی ٹھیک ہے میری جان ٹھیک ہے لائیں مجھے دیں تو بھارت جا کام ہے یہاں پر مجھے پریشرائز مت کرو تم جاؤ یہاں سے آپ تو جیسے بہت اچھی سے سمجھ رہی ہیں آپ تو ڈاکٹر کے چیک اپ تک جانیں کہ ملتوں کی طرح بال سے بال سر سے سر تم دونوں کی آواز دور تک جا رہی ہیں ایک بال میڈام حضرت نو علیہ السلام کے زمانے کی روایت بچی کے اوپر تھوپنے کی کوشش کر رہی ہیں آپ کی اجازت سے کہا تھی اس بچی کو فوراں لے کر آؤ اوپر تم بھی مروت کو بلاؤ اور اس جگہ کو فوراں صاف کراؤ جلدی اوپر آؤ مجھے تم سے ضروری باتیں کرنی ہے جلدی اوپر آؤ چنا گوڑ مورننگ سر بہت شکریہ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے گوڑ مورننگ گوڑ مورننگ وہ میں آج سے ہاں کام شروع کر رہی ہوں تو مجھے کریم سے ملنا تھا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں ہے کیا وہ ابھی تک نہیں آیا مستر کریم ابھی تک نہیں آئی میڈام ہاں اوکے آپ کا شکریہ مجھے لگتا ہے آپ کا کارٹ تیار نہیں ہوا ابھی تک آپ کس ٹھپارڈ میں ہیں اگر آپ چاہتی ہے تو میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں نہیں شکریہ آپ کا میں خود ڈھونڈوں گی یہ سب ڈاکیمنٹس تم گھر بھیجوا سکتی ہو اور اس سے متعلق اور ڈاکیمنٹس ملے تو انہیں بھی بھیجوا دینا جی ٹھیک ہے سر کیا آپ کو کچھ اور چاہیے ریحان میڈام مجھے لاس سکس منس کی ورکنگ ریپورٹس بھیج رہی تھی تم ذرا جا کر پھر ان سے وہ لےاؤ بالکل سر موسیقی